اسلام علیکم ناظرین رضا محمود المہدوی آپ کے خدمت میں حاضر ہے اسٹوڈنٹ کی بھرپور فرمائش پہ آج ہم نے سوچا کہ آپ کو یوکی لیمیٹڈ کمپنی بنانا سٹھائی جائے اور آج کی ویڈیو میں ہم سٹیپ بائی سٹیپ بنا کے دیکھیں گے کہ یوکی کی لیمیٹڈ کمپنی کس طریقے سے ریجسٹر ہوتی ہے چاہے وہ ایمازون کے لیے آپ یوز کریں یا ٹک ٹاک کے لیے یوز کریں یا دیگر ای ڈے یا ایکسی وغیرہ کے پلاتفارم بنانے کے لیے یوز کریں تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کے لیجیے لائک بچن پریس کے لیجیے اور بیل آئیکن پر پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت نہیں سکے اور ایک میل آپ کے پاس ہوگی جو سب سے پہلے ہم گوگل پر آگے سرچ کریں گے یوکی کمپنی نیم سرچ ٹھیک ہے اور یہاں جو پہلا یہ دیکھیں یہ جو ہے آہ یوکی کی کمپنی یوکی کی جو گورنمنٹ اس کو لوگو ہے یہ تاج جو بناوا ہے اگر کوئی ایڈ وغیرہ ہو تب بھی آپ نے لازمی جو تاج بناوا ہے اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ اپنے کمپنی کا نیم سرچ کریں let's suppose ہم کرتے ہیں جناب وزہ محمود المہدوی دیکھتے ہیں اس نام سے کسی نے بھی کمپنی بنایئے وہ کہہ رہا ہے نہیں آپ نے آپ اس نام سے کمپنی ریجسٹر کر سکتے ہیں ہم اس پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں نیچے آکے ریجسٹر ناو پہ کلک کریں ریجسٹر ناو پہ کلک کرنے کے بعد وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کیا یہ آپ کی نیو اپلیکیشن ہے ہم کہیں گے یس یہ ہماری ایک نیو اپلیکیشن ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کے پاس داکومنٹ سے سٹارٹ کرنے سے پہلے ہونے چاہیے ہم نے کہا ٹھیک ہے وہ کہہ رہا آپ کے پاس کارڈ ہے پیسے دینے کے لیے ہم کہیں گے یس ہے ہماری پاس کارڈ آ اس کے بعد یہاں ہم نے نو کرنا ہے اور یہاں گورنمنٹ کی گیٹ وی آئی ڈی یعنی کہ گورنمنٹ کی آئی ڈی پاسپرٹ کریں گے ہم یہاں گورنمنٹ کی گیٹ وی آئی ڈی ہم کریٹ کریں گے اس کے لیے وہ ہم سے ایمیل مانگ رہا ہے ایمیل سب سے پہلے ہم اس کو دیں گے یہاں ایک ایمیل ہم آپ پاس موجود ہے ہم اس کو کافی کر لیتے ہیں اور اس ایمیل کو ہم کافی کر کے یہاں ڈال دیتے ہیں کنٹینیو کرتے ہیں اور یہاں جو ہے ہم ہمارے پاس ایمیل پہ آہ گورنمنٹ کا کنفرمیشن کورڈ آیا ہے یہاں کنفرمیشن کورڈ ہم اس کو کافی کریں گے اور یہاں لاکھے پیسٹ کر دیں جب ہم اس کو کنفرم کریں گے اور اس کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے تو وہ پوچھے گا آپ کا فل نیم کیا ہے میں مثال کے طور پہ اس کو دیتا ہوں رضا محمود اور آگے وہ کہہ رہا ہے کہ پاس ورڈ کریٹ کریں آپ کچھ بھی پاس ورڈ اپنے حساب سے کریٹ کر سکتے ہیں جو آپ پاس ورڈ رکھنا چاہیں بس پاس ورڈ جو ہے وہ آہ تقریباً دس کل آہ کریکٹرز تک کا ہو اور آٹھ سے کم نہ ہو کنٹینیو کریں گے سیف پاس ورڈ کر دیتا ہے اس پہ بھی کنٹینیو کریں گے اچھا یہ گورنمنٹ کی گیٹ وے آئی ڈی ہے اس کو آپ نے اس سے یاد بھی رکھنا ہے یہ بس آپ کے بس یہاں ایمیل پہ آگئی ہے یہ بس ایمیل پہ آگئی ہے گورنمنٹ کی گیٹ وے آئی ڈی نیکس ٹائم کبھی اگر آپ کو پورٹل کھولنا ہوتا تو یہ آپ کو آئی ڈی کام ہوتی ہے وہ کہہ رہا ہے آپ کو ایڈیشنل سیکیورٹی چاہیے ایڈیشنل سیکیورٹی آہ یعنی آپ یا تو اسے اپنا نمبر دے دیں یا پھر آپ ایپ کے ذریعے اس کی لاغ ان کو آتھرائز کریں آپ پاکستانی نمبر بھی دے سکتے ہیں آہ ٹیکس میسیج پہ جا کے یہاں آپ پاکستانی نمبر اس کو دے سکتے ہیں وہ کہے گا یوں کے نمبر ہم کہیں گے نئی یہ پھر ہم سے پوچھ لے گا آپ کے بس کون سے نمبر ہے تو ہم یہاں اپنے پاکستان سرچ کر گئے پاکستانی نمبر دے سکتے ہیں لیکن اکثر لوگ اپنا نمبر نہیں دینا چاہتے تو اس لیے میں آہ ایپ کے ذریعے اس کو آہ ویریفیک کروں گا ایپ کے ذریعے ویریفیک کرنے کے لئے یہاں میں کنٹینیو کروں گا اور یہاں کنٹینیو کرنے کے بعد وہ کہے گا کہ آپ کو آہ ایپ چاہیے آپ اس میں اسٹالل کریں ایچ ایم ارسی کی ایپ اسٹالل کریں گے اور میرا پاس ایپ ایپ پہلے ہی سٹالل ہے آپ پلے سٹور کر سکتے ہیں اوپن کرنے کی اپ سٹوڑ بھی اس کا ایسی ط statute seeking اس کو اوپن کرنے کے بعد یہاں ہم yes کردیں گے اور یہاں نیچے SS Code لکھا ہوا آ رہا ہے SS Code پر کلک کریں گے اس کے بعد set up a new SS Code اور scan QR Code scan کریں گے on with this time اور یہ جو Code ہے اس کو ہم یہاں سے scan کردیں گے اسے ہم Code کو scan کریں گے اس کو پھر ہم bend کردیں گے اور یہاں یہ جو ہمارے پر نمبر آ رہا ہے کہ ہم یہاں نمبر SS Code paste کردیں گے لیکن اس کو ہم نے جلدی جلدی کرنا ہے ورانا یہ چند سیکنڈ کے اندر چلا جاتا ہے وہ کہہ رہا ہے ایپ کا نیم دی ایپ کا نیم دے جاتے ہیں ہم کچھ بھی یہاں ٹھیک ہے بس ہمارا ہو گیا اُس کے بعد ہی ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ یہ ہی ایم آیل یوز کرنی ہے ہم کہیں گا جی ہاں یہی ایم آیل یوز کرنی ہے फिر یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کیا ہیں ہم کہیں گے کہ ہم کمپنی کے ڈریکٹر ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر یہاں یہ ہم سے پوچھ سر رہا ہے کہ کیا یہ کمیونٹی انٹریسٹ کے کمپنی ہے ہم کہیں گے نہیں یہ کمیونٹی انٹریسٹ کے کمپنی نہیں ہے آہ یاد رکھئے جو الٹی ڈی ہوتی ہے لیمیٹڈ کمپنی اور وہ لیمیٹڈ بائی شیئرز ہوتی ہے ہمیشہ لیمیٹڈ بائی گارنٹی نہیں ہوتی تو ہم لیمیٹڈ بائی شیئرز پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ کمپنی کا نام ہم کیا رکھنا ہے تو ہم کمپنی کے نام رکھتے ہیں رضا محمود المہدروی ٹھیک ہے پھر یہ بوشنہ limited رکھنا ہے لٹی ڈی رکھنا ہے کیا رکھنا ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ اچھا لگ رہا ہے لٹی ڈی شورٹ سا ہے اچھا لگ رہا ہے ٹھیک ہے continue کریں گے اگر یہ name available ہم پہلے بھی دیکھ چکے تھے یہاں پہ اگر یہ available اگر نہ بھی ہوتا تو یہ یہاں ہمیں روک دیتا ہے ٹھیک ہے آہ پوسٹ کوڈ یعنی کہ وہ ایڈریس جو آپ کے پاس آپ کے یوکے کے آفس کا ہے یا پھر جو ہے آپ کے کسی ریلیٹیف کا ہے یا آپ نے بائی کیا ہوا ہے کسی بھی ویب سائٹ سے وہ آپ یہاں انٹر کریں گے آہم آپ پوسٹ کوڈ ایڈر کر دیں یا پھر انٹر منولی پہ کلک کر کے منولی بھی اپنا ایڈریس انٹر کر سکتے ہیں اگر یہ ایڈریس آپ کا یہاں پہ فائنڈ نہ ہو میرا سامنے ہی آگیا تو میں اسی ایڈریس کے لیے لیتھا ہوں اور یہاں save and continue پہ چلتے ہیں اگر بلفرض آپ کا ایڈریس یہ نہیں ہے تو یہاں سے آپ چینج بھی کر سکتے ہیں میرا ایڈریس یہ ہی ہے میں یہاں confirm and continue پہ کلک کروں گا وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کس اسٹیٹ میں کمپنی ریجسٹر کرنی ہے تو ہم نے انگلائن میں کرنی ہے کمپنی ریجسٹر وہ کہہ رہا ہے کہ کمپنی کا بزنس ایڈریس کون سا ہوگا ہم نے کہ یہی ہے ایڈریس اسی ایڈریس پر سارے کارسپونڈنس ہونی چاہیے اب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کوئی بھی کانٹیک نمبر دے سکتے ہیں پاکستانی بھی دے سکتے ہیں بھیگر بھی دے سکتے ہیں تو یہاں ہم ایک رینڈم سا کانٹیک نمبر اس کو پروائیڈ کر دیتے ہیں اب یہاں یہ ہم سے کہہ رہا رہا ہے کہ آہ یہ کیا ہمریر کی کوئی کسی اور کمپنی کو رپلیس کر رہی ہے ہم کہیں کہ نہیں اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی کمپنی کب سے کام کر رہی ہے ہم نے کہا جس دن بنے گی اس دن کام کریں گے اس کے بعد یہ ہم سے پوچھ رہے ہیں فر palms میں ایسا کچھ ہوگا ہم کہہ رہا ہے نہیں ایسا کچھ ہم اب وہ پوچھ رہ رہی ہے کہ ہماری کمپنی کیا کام کر رہے گی مثال کے دور پہ اگر آپ ایمیزن وغیرہ کے لیے create کر رہے ہیں تو یہاں آپ کو یہ code ہے 47910 آپ اس کو لکھ سکتے ہیں retail sale via mail order اور اس کے علاوہ بھی مختلف چیزیں ہیں جو آپ search کریں گے یہاں بھی مثال کے دور پہ آپ یہاں پہ search کر لیں آپ جیسے motor search کریں جو motor cycle mechanic اور bigger motor vehicles وغیرہ کی purchasing ہے جو بھی آپ چیز سرچ کریں گے یہاں پہ آ جائے گی اگر ایمیزن کے لیے کرنا ہے تو پھر یہ code یاد رکھیں code 7910 اس code کے ساتھ آپ اس company کو ایمیزن کے لیے ٹیک ٹاک کے لیے اب اس code کے ساتھ register کریں گے save and continue پہ click کریں گے اب وہ کہہ رہے کہ آپ اپنی چیز چیک کر لیں ہم کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے یہاں ہم no کریں گے اب اس کے بعد یہ جو director ہے company کا اس کے ڈیٹیل پوچھ رہا ہے ہم اس میں ڈیٹیل ڈال دیں گے مسٹر رزا محمود ٹھیک ہے اب یہاں یہ پوچھ رہا ہے کہ آہ کیا ڈیریکٹر نے کوئی اور نام بھی use کیا ہم کہیں گے نہیں نیشنالٹی کیا ہے پاکستانیز ڈال دیتے ہیں یہاں پہ date of birth پوچھ رہا ہے date of birth ڈال دیتے ہیں جو آپ ٹائٹل پوچھ رہا ہے ڈیریکٹر ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے سیدھن کنٹینیو پہ کلک کریں گے اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ رضا محمود کا ایڈریس کون سا ہوگا ہم نے کہا یہ ہی ایڈریس ہوگا تو company کے ایڈریس ہے یہ کی ایڈریس ہم لے کے چلیں گے اس لیے کہ ہم نے مہنگا بائی کیا ہوئی اچھا وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو فائلنگ کے reminder ملنے چاہیے ہم کہیں گے لازمی ملنے چاہیے yes اب اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے email کون سے use کرنی ہے رضا محمود کے لئے ہم نے کہا یہی email use کر لیں وہ کہہ رہا ہے کوئی اور ڈیریکٹر ڈالنا ہے ہم نے کہا نہیں یہ کہ ڈیریکٹر کافی اگر آپ نے اور کوئی ڈیریکٹر ڈالنا ہے تو یہاں yes کر سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے ایک summary پیش کی ہے آپ دیکھ کے اس کو confirm کر سکتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپ یہاں پہ continue پہ کلک کریں یہاں سے وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ ڈیریکٹر کو آپ کو authorities دینا چاہ رہے ہیں آپ اسے yes کر دیں اور پھر یہاں بھی آپ yes کر دیں اور یہاں بھی آپ کو yes کریں اب اس کے بعد یہاں ایمیل کا آپ سے confirmation مانگ رہا ہے اس کو بھی yes کریں دوبارہ اس کے بعد چیک کر لیں yes and save and continue پہ کلک کریں اب وہ shareholding کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہے yes کریں رضا محمودی shareholder ہے وہ پوچھ رہا ہے آپ اس کو save and continue کریں yes کر کے اب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے کوئی اور shareholder add کرنا ہے ہم کہیں گے نہیں کہ آپ کو اس کے summary دکھا رہا ہے اگر آپ نے کوئی اور shareholder add کرنا تھا تو آپ اس کو کر سکتے ہیں company shareholder یعنی جو بھی partner وغیرہ اگر آپ کو کوئی ہے کہ common قسم کے share اگر آپ نے کرنا ہے ایک pound جو ہے وہ ایک share یعنی کہ سو share سو pound کے ہم کہیں گے yes یہی common رکھ لیں one share one pound یہاں یہ کہہ رہا ہے ایک share ایک pound کو ہوگا ہم نے کہا ہاں بلکل ایسا ہی ہے یہ آپ کو یہاں سمجھ دکھا رہا ہے اس کو ایک دفعہ check لازمی کر لیا کریں آہ confirm and continue اس پہ کریں گے وہ کہہ رہا ہے اس میں پھر آپ کو آہ یہاں بھی آپ continue کریں اس کو اور اس کے بعد یہاں بھی آپ continue کر دیں اس کو وہ کہہ رہا ہے رضا محمود کو آپ access دے رہے ہیں company کا زیادہ ہم کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے دے رہے ہیں وہ یہاں company کا نام دے رہا ہے اس کے بعد ساری details دے رہے ہیں اس کو ایک دفعہ cross check کر لیں save and continue پہ click کریں اس کے بعد وہ یہاں آپ کو article of associate دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پھلکل سیم جو ہمارا بناوا ہوتا ہے اس ہی پہ جانے دیں آپ نے کچھ شاکر changing کرنی تو اس کو download کر کے تھوڑا سا format change کر سکتے ہیں آپ اگر یہ بہت بڑی فرم ہے تو وہ بعض وقت کرتے ہیں لیکن عموما نہیں کیا جاتا تو ہم اس کو yes ہی کریں گے جو پہلے کا بناوا ہے اسی طریقے سے momentum کو اگر change کرنا تو اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کرتے ہیں اچھا اس کے بعد یہ تین آپ سے security keys پوچھ رہے جو آپ کو یاد رہے ہیں بعد میں ہم یہاں کراچی کر دیتے ہیں اور mother name جو ہے اے بی سی کر دیتے ہیں اور father name جو ہے پی ایف جی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے پرس لیٹر تین کچھ بھی کچھ بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کو چیز یاد رہے جائے continue کرتے ہیں اس کو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو ساری ڈیٹیلز دکھا رہا ہے آپ دیکھ لیں ایک دفعہ آپ دیکھ کے اس کو confirm and continue کریں اس کے بعد دوبارہ یہ آپ کو ساری ڈیٹیلز پورے ایک دفعہ دکھا رہا ہے کہ آپ یہ ساری چیپ ٹھیک ہیں آپ ایک دفعہ دیکھ لیں پھر آپ confirm application کریں اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ بارہ پاؤنڈ آپ نے pay کرنا ہے اچھا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بارہ پاؤنڈ میں company بن جاتی ہے لیکن بارہ پاؤنڈ میں company تو بن جاتی ہے لیکن آہ ادرز کی expenses ہیں وہ آپ کے ایڈریس کے ہیں آپ کا جیسے ایڈریس ہے تو ایڈریس آپ کو کافی costly پڑتا ہے آہ ایڈریس آپ کو آہ ایڈریس میں بھی یاد رکھیں ایڈریس جو ہے وہ تین طریقے کے ہیں ایک ہے ڈیریکٹر service address جس پہ ڈیریکٹر کی چیزیں آتی ہیں بزنس service address جس پہ آہ بزنس کی آہ جو آپ کی بیگر پارسل وغیرہ چھوٹے موٹے بینک کے منگوانا چاہتے ہیں وہ منگوانا چاہتے ہیں اور ایک تیسرا ایڈریس ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں registered office address اس پہ صرف اور صرف company کا document آتا ہے یعنی اس پہ sim card نہیں آسکتی دیگر چیزیں نہیں وصیب ہو سکتی تو اس کو دیکھ کے آپ نے address purchase کرنا ہے تو بارہ پاؤنڈ کے علاوہ آپ کے پھر address کی ایک لمبی cost ہوتی ہے اور لوگ اس کو آہ آپ کہیں بھی card ڈالتے ہیں بہت احتیاط کیجئے جائے اس لیے کہ وہ پھر آہ خود بخود amount کاٹتے ہیں یعنی جیسے اس کو renewal کروانا ہوتا ہے تو renewal policy لازمی پڑھ کے address کو آپ خریدیں آہ تاکہ کہ آپ ہر مشکل سے بچ سکیں کیونکہ address بعض وقت تین مہینے پہ renewal ہو رہے ہوتے ہیں بعض وقت ایک سال پہ renewal ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ renewal ہوتے ہی آپ کے direct amount کاٹ لیتے ہیں اس کا بہترین بچنے کے طریقے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو card ڈالا ہے آپ اس card پہ بلوک کر رہے ہیں نیا card خرید لے یعنی آپ کا وہ جو card کی ایک چھوڑی سی payment ہے آپ کے بس وہ card کی payment جائے گی ایک payment اچھا ہمارسی ہر سال بارہ پاؤنڈ آپ کو خود بخود نہیں charge کرتے اچھا ہمارسی بس یہ ایک ٹائم charge کرے گی یہاں آپ نے credit debit card پہ click کیا continue to pay کیا یہاں آپ نے بس اپنی card کے detail ڈالنی ہے اور یہاں آپ اپنے پاکستانی address بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے billing میں اور یہاں آپ وہ address بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کا user address ہے جو آپ نے purchase کیا ہوا ہے email ڈالیں گے confirm کریں گے اور آپ کی payment ہو جائے گی payment ہونے کے بعد آپ کے پاس اس type کی کچھ دن چوبیس گھنٹے کے بعد آپ کے بس email آئے گی کہ بھئی آپ کی company register ہو گئی ہے یہ company کا نام یہ پرانے client کی register review میں آپ کو دکھا رہا ہوں company کا نام ہے اور type ہے پھر دیگر جو ہیں نیچے documents آ گئیں کہ یہ company کے documents ہیں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کرنے نہ بھولیے گا پسکرائب کرنے نہ بھولیے گا ملیں گے اس ایک اور ویڈیو میں جس میں آپ کو دیگر چیزیں سکھائیں گے امیزن کا اکاؤنٹ بنانا اور پھر پھر دیگر چیزیں سکھائیں گے